بات یہ ہے کہ جب سے بی جے پی اس میں آئی ہے طاقت میں اس وقت سے ان کے پاس سوائے ہندو مسلم کے کوئی ملتہ ہی نہیں ہے کہ بھائی برا حال ہے دیش کا برا حال ہے کہاں ہم لوگ کو روزی مل لے گئے روٹی مل لے گئے کہاں کچھ مل لے گئے دس سال سے بیٹھے ہوئے کچھ نہیں کام کر رہے نہ دھام کر رہے کہاں جائے کام کرنے کے لئے لیکن حالات کو دیکھتے ہوئے آپ لوگ مدد کیوں نہیں کرتے ہیں نہیں تو ہم لوگ حالات کو دیکھتے ہیں کہ اس حالات میں وہ نکل پائے گا کی نہیں اسی لئے ہم لوگ اپنا ووٹ کو خراب کیوں کریں گے وہ اپنی بیوی تے ساتھ انیائیت لے رہے ہیں پہلے تھا انیائیت لے نا اپنی بیوی تے ساتھ تلاک تو نے نا دیا انہوں نے آلک تو نہیں نا ان کے پور دیئے نا اچھے پہلے جو چیف منسٹر سے بیوی تا چرچہ بھی نہیں لیتے تھے جب پردھان منتری ہوئے تھا میں ان کے مال ہوا تھی بھائی انتی شاہدی بھی تھی نمسکار بیہار ملتلانویج میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں منوچ دیکھیں ہم بیسپی ویدھان سبھا میں ہیں جو کہ مدھونی لوگ سبھا میں پڑتا ہے لگاتا راستے میں آتے ہوئے ہم لوگ کئی لوگوں سے بات کر رہے ہیں تاکہ اس بار جو چناؤ کا مدھا ہے وہ مدھا کتنا گرم ہے اور اس مدھے کا کیا رازنیتی ہے اور کون سے رازنیتی کے تحت اس بار موڈی جی چار سو پار کی بات کر رہے ہیں تو بیپکچ کہہ رہا ہے کہ سم ویدھان پر خطرہ ہے ہم بتاتے ابھی ہم بیسپی ویدھان سبھا کے بسوریا کے نور چوک پر ہیں ہمارے ساتھ کئی لوگ ہیں جو مل گئے ابھی راستے میں یہ چیز یہ بتائی کہ اس بار مدھا کیا ہے چھوام یہ ہر بار رہتا ہے کیا اسی بار ہے اسی بار ہے پہلے نہیں پہلے نہیں پہلے اسی بار تو مانگائی تھی بہت زیادہ نہیں پہلے پہلے مانگائی تھی نہیں اسی دفعہ مہدائی اور بیڈھان سبھا کی زیادہ جوڑ پکڑا ہے جوڑ پکڑا ہے سہارا انڈیا میں جو غریب سبتہ پیسہ جو بائمانی ہوا ہے ماننے امی ساں بولے تھی ہر مہینے ہم دس آزار روپیہ تر دوا وہ بھی واپس نہیں دیئے یہ سب جل دو دیتا سہارا انڈیا میں جن پیسہ جمع ہے وہ سب بھی مطلب بی جے پی بولے تھے کہ ہم سب کو دیں گے واپس کرائیں گے واپس نہیں کیے وہ سب بی جے پی سے نالا ہے بڑلاو کہتے ہیں بڑلاو کہا چاہتے ہیں اوپر کی نیچے اوپر اوپر نیچے لوگ سبھا ہمیں جو ابھی سانسد ہیں اصو کیا دو اوپر وہیں نو بڑلاو یہاں بھی بڑلاو وہاں بھی بڑلاو اوپر بڑلاو کہتے ہیں اچھا یہ چیز یہ بتائی کہ آپ یہاں پر پربک رہے ہیں کیا یہاں پر ہاں آبھی اچھا یہ بتائی کہ اس بار چناؤ میں کival دو ہی مدہ ہے ایک طرف کرہا چار سو پار دوسرے طرف کا سمبردان بچاؤ کیا لچہ سمبردان بھی کیا کیا خطرہ ہو سکتا ہے پہلے تو بہت بہت دھنے بہت آپ کے مثلا نوش کا کہ آپ گلی گلی گھرے گھر آ کر کے لوگوں سے سمچار جاندے ہیں کہ دیش میں کیا ہو رہا کیا ہونے والا ہے تو ہمارے نیتا جی بتا ہی دیئے کہ امیستان نے کہا کہ دس سیار واپس ہوگا تو سہارا انڈیا پھر ہو گیا ہے دوسری بات ہے کہ جو سیلنڈر ہم لوگ چار سو روپے کھئیتے تھے وہ بارہ سو روپے کھے دیئے تھے پھر الکسن ہے پھر مہدی جی ہجار روپے کر دیئے الکسن آتا ہے تو اپھر نو سو روپے کر دیئے الکسن آتا ہے تو گھٹا دیتا ہے اس کے بعد چیدے ٹھوٹا پکر کر کے دباتے رہتے ہیں اس لئے یہاں کی جنتہ تیہ کر لیا ہے اس بار سرکار کو اٹھا کے پٹکنا ہے اور نئی سرکار لانی ہیں سبوں کا یہی بیچار ہے اور یہاں سے بھی پانچ سال اسوک جی رہے ان کو کوئی چیندے بھی نہیں ہیں ان کے فادر رہے ان کو بھی کوئی چیندے نہیں ہیں اس لئے اس بار ہمارے اچھا نیتہ آگا ہے ہم لوگ ان کو آتمی جی کو کسی جانتے ہیں آپ ان کو آتمی جی کا نام آتمی جی کا نام شکچہ میں بہت آتا ہے کہ وہ بہت کچھ لا سکتے ہیں اور بہت کچھ کر سکتے ہیں آج شکچہ سے ہی جانا جائے گا کہ دنیا کیا ہے دیس کیا ہے بیدیس کیا ہے تو جو بہت بڑی چیز اولا کر کے ہم لوگوں کو دے دیں گے جس سے ہمارا بالبچہ بہت آگے چلے گا دیں گے درمانگا میں دیئے انہوں نے ہمارے اٹھا پر اسکول نہ کر کے کھولے وہاں تہرے تو دلی میں بہت لوگوں کا ایڈویشن کروایا ہے تو اتنا بڑا کام کرنا آج کال تو آسوک جی کیا جائے گا تو بیٹھنے کے لیے بھی نہیں کھائے گا بھولے گا سامنا آو گے گنا چلے لیں گے مہدی جی کہتے ہیں کہ ہم نے رام مندر بنایا ہم نے کاسمیر میں 370 ہٹایا ہم سی اے لاؤ رہے ہیں اس سے لوگوں کا پیٹ بڑا اس سے لوگوں کو روزگار ملا اس سے کیا فائدہ ہوا ہمارے گریب جنتا کا آپ تو بڑے کھاری پر رہے ہیں جیتے ہیں آپ جہاز میں گھومتے ہیں جو لوگ یہاں مر رہے ہیں اس سے پسے گے بارہ سورپ میں وہ لکری بھڑ دیں چنچن کر کے اپنا دیا جلا کر کے اسے بار بچہ کو پرورش کرتے ہیں لوگوں کا کھاتا کھالی ہو گیا پندرہ لکہ کر کے لوگوں سے وونٹ لے لیا اور ٹھک کر کے آج تک ٹھکتے رہے ہیں اس لئے جنتا اس بار سابدھان ہو گیا ہے اور سنکار پھر اسمان مہارت کار کرے گی پانچ لاکھ کا علاج موپت ہم لوگ گئے ہیں اس سے کیا فائدہ ہے آپ پچیس یار کا علاج کرے گا اور چار لاکھ بھی پہ ہسپیٹل والا نکال لے گا اس سے کوئی فائدہ نہیں نا اگر وہ پانچ لاکھ کے جگہ میں یک لاکھ سب کو کیس دے دیں تو بہت سارا کام کر لیں گے لوگ بہت سارا کاری بھی ہڑے آئے گے پانچ کلو آناس سے کیا ہونا جانا ہے اس سے تو ہو گیا کہ جو بھی کھٹی پتا جیتی سب ٹھپ ہو گیا بھر دن کھاتا ہے تاز کھیلتا ہے کوئی کام نہیں ہو پاتا دیش کو تو برباد کر دیے لوگ دیش کے لیے اگر سوچنا ہوتا تو دیش کا کام ہوتا ہے وہ تو ہمنا ہیلیکوپٹر لینے ہیں کئی کروڑ کی اپنا ناچنا ہے اور جو لوگ بچارے سیکل چارنے والے ہیں پیدلے بھی نہیں چل پاتے ہیں اس لئے کہ ڈیجل کا دام بڑھ گیا گرسلنڈا کا دام بڑھ گیا اب اس سے کیا ہے کہ لوگ پاہ پیدلے سفر کرتے ہیں جو دس روپیاں کمانا چاہیے دو روپیاں کمانا کر کے بچارے گھر بڑھی آتے ہیں تھک چکے ہیں لوگ اسی لئے آپ چلنے کا اور اس کو بی جے پی کو ہوت دینے کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا ہے کوئی پروسیس ہے نہیں ان کو ہوت لینے کا اب جو کچھ ہوگا وہ نئی سرکار انشاءاللہ بنے گی اس بار کیا آپ ایکچھا کر رہے ہیں کہ نئی سرکار میں کیا کر سکتے ہیں کہ نیا صاحب بنے گے تو ایک ایک سال پردھان منتری رہیں گے کبھی ممتہ دیدی رہیں گے کبھی راحل جی رہیں گے کبھی کھر گے منہ کوئی استھائی سرکار نہیں ہوگی سامنے میں جو کہہ رہے ہیں استھائی سرکار ہوگی اور سب لوگ مان کر کے یہ کام کیا ہے کبھی بلکل استھائی سرکار ہوگی کانگریس کی سرکار ہوگی اور راحل جی بنیں گے پردھان منتری اب ہم لوگ یہی چاہ رہے ہیں کہ وہ بن جائے نوجوبک ہیں پرے لکھے ہیں سب تو جاہل لوگ ہیں بی جے پی میں اس میں تو سب لوگ پرے لکھے ہیں یہ بھی کاری ہے کہ اس بار 30% مسلم بھوٹ ملے گا کیونکہ راجت والے کانگریس والے بی جے پی سے ڈرہا کر کے بھوٹ لیتے ہیں اس بار 30% ملا تلہ ہمارا کچھ بھی بولتے ہیں لیکن کرتے نہیں ہیں تو یہ تو اس پرسٹ ہو گیا وہ کچھ کرتے نہیں ہیں بولتے ہیں تو بولنے سے کچھ فائدہ نہیں ہے کچھ ہوتا نہیں ہے ہم لوگ چاہیں گے کہ اس بار سرکار کو بدل دیں اور کانگریس کے سرکار آ جائے بس یہی چاہتے ہیں ہم لوگ یہ کہتے ہیں کانگریس کے سرکار آ جائے رہتان منتری کون ہوگی راج جی ہوں گے ممتا جی تو کئی کھڑ گے ہوں گے نہیں کچھ نہیں ممتا جی بھی چاہیں گے چونکہ سنگڑھن ہے سب لوگوں کا اور ممتا جی کے پیچھے بھی لگے تو کچھ چھنگا ہوا نہیں اسی طرح انشاءاللہ اس بار پورے ہندوستان میں ہر جگہ بس کیا لگتا ہے بابا اس بار مدہ دربھنگا میں پہلے بھاتمی جی تھے تو ہندو مسلم کر کے چونہو جی جاتے تھے بیجے پی والے اس بار دربھنگی سے ہیں تو کیا لگتا ہے پھر ہی ہندو مسلم کر کے اس وقت سے ان کے پاس سوائے ہندو مسلم کے کوئی بنتا ہی نہیں ہے ہر محاصل پر ایک مسلم اور ہندو کا بنتا ہی دھوڑ لیتے ہیں تو اس بار وہ سب چلنے والا نہیں ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ مہگائی اتنی ہو گئی ہے کہ پہلے ایک سو روپیہ لے کر کہ ہم لوگ بازار کر لیتے تھے کچھ پیسہ بجاتا تھا آج پان سو لے کے جاتے ہیں تو جھولا بھی نہیں بھرتا ہے اور ہم لوگ واپس واپس ہو جاتے ہیں سب جہاں نہیں وہ اس طرح یہ ہو گیا ہے دوسری یہ ہے کہ لوگ تندر ختم ہو رہا ہے سب نظر لوگ تندر ختم ہو رہا ہے راج تندر آنے کی کوشش کیا رہی ہے سمیدان کو ختم کیا جا رہا ہے آرکشن کو ختم کیا جا رہا ہے سمیدان کے طور پر نہیں سمیدان کے طور پر کام کرے نہ کرے کمل کھول دیکھنا اچھا ایک بات ان کو بولیں اس کے بعد پر آنے سمیدان کو جو اسے بدلنے کی بات ہو رہی ہے اس سمیدان کو لے کر کے جو اسے ایک ترکی بات یہ ہے سمیدان کو لے کر کے یہ ہے کہ لوگ تندر جو ہے مطلب ختم ہو جائے گا راج تندر آ جائے گا اور اس کے بعد جو اسے مطلب کوئی یہاں کسی کا پورسے حال نہیں رہے گا جس طرح سے ابھی جو اسے ساری چیز کو ہندوستان کی جتنی بھی کمپنی تھی سب کو بیج دیا سب کو جو اسے مطلب لوکل یہ کر دیا کوئی بھی سرکاری نہیں رہی اگر سرکاری ہوتی تو کتنے لوگوں کو جوب ملتا ایک کریں کہ تین طلاق سے فائدہ ہو رہا مسلم ہے تین طلاق سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے یہ سب تو ان لوگ کا اپنا ڈراما ہے جس کو وہ چنچن کے نکالتے رہا تھے کہ ایک مدہ بناوے ہم ہندو مسلم کا اسی میں وہ تین طلاق ہے یا وہ رام مندر کہہ لیجے یا بابری مسجد کہہ لیجے سب یا سی اے کہہ لیجے ابھی تو آسام میں ہوا تھا آپ نے دکھا رہا کہ کتنے ہندو جو ایسے کتنے نکلے اور مسلمان کتنے نکلے پتہ چلا کہ وہاں تو سارے کے سارے جو ایسے دو گنار تو ہندویں نکل گئے یہ تو آپ لوگ کوئی زیادہ ریپورٹ ہے ہم سے تو یہ سب کوئی مدہ نہیں ہے مسلم بھوٹ ملے گا ہم کو تیس پرسنٹ ملے گا دعویٰ کریں بیکنے مسلم بھوٹ کرتا بھی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کو مسلم نہیں دے سبتہ بھوٹ نہیں ہے سبتہ بھوٹ تو ہی ہے اور مسلمانوں کے پاس کوئی مقلب نہیں ہے وہ تو جو اچھا سمجھیں گے وہ ہی کریں گی اس کا ایک کہا سبتہ ہے کیا بابا بتا توڑی ہمارے مولی صاحب جو بھی بتایا صحیح بتائیں آپ کا بھی تو بچار ہمارا سب کے لیے آپ کا سب دیس کے لیے تو وہی بچار ہے ان کا اپنا بچار ہے آپ کا اپنا بچار ہے ابھی بول کے ان کا اپنا بچار تھا آدمی کہت ہو رہا ہے کہ بھائی برا حال ہے دیس کا برا حال ہے کہاں ہم لوگ کو روزی مل لے گے روٹی مل لے گے کہاں کچھ مل لے گے دس سال سے بیٹھے ہوئے کچھ نہیں کام کر رہے نہ دھام کر رہے کہاں جائے کام کرنے کے لیے کوئی روجگارے نہیں مل لیا تو جائے کہاں ہم لوگ پندرہ سال پہلے لالو یادب کو دیئے تھے لالو یادب کیس طرح کام کیا لالو یادب پھر سجد ان کو تو کانگریس سے جیل بھیج دی ہاں تا کانگریس بھیج دیا جیل ہم لوگ تو جب بھی خوشتے لالو جی کی ٹیم میں خوشتے کانگریس کی سرکارتی جب بھی خوشتے دلی میں کھا رہتے کمار رہتے ٹھیلی روٹ پہ لگا کے سودا بیچ رہتے آج اٹھا کے پھینک دیتا ڈنڈا مارتا ہے بھاگو یہاں سے مسلمی کو مارتا ہے یا ہندو جو بھی چلاتا ہے جو پھٹ پارٹ پہ رہتا ہے سب کو مارتا ہے کوئی پھٹ پارٹ پہ مطلب کہ سودا نہیں بیچے گا ایک سوال ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایک طرف مسلم بھوٹر ایک طرف ہندو بھوٹر آپ آرجری کریے کہ ہم سب کو لے کے چلے فاتمجی نے کہا کہ پورا اے ٹو جیٹ کی پارٹی اب بن گئی ہے پہلے ایمو آئی سمیگران کہتے تھے لالو یادا اب وہ اے ٹو جیٹ پارٹی چلا لگتا ہے اب اے ٹو جیٹ پارٹی ہے آرجری جی کے ساتھ کانگریس کے ساتھ مسلم کی تو کوئی پارٹی نہیں ہے سب سے بڑی بات ہوئی ہے کوئی لیڈر نہیں ہے مسلم کا مسلم مسلم جی تو ہیں لیکن ان کو ایک 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 رکھ رہا مسلم ہمیشہ جو ہے لالو کے اس میں ہوں یا سونیا کے اس میں ہوں یا مہدی جی کے اس میں ہوں وہ یا نتیس جی کے اس میں ہوں وہ تو انہی لوگ کو ووٹ کرتے رہے مسلمانوں کا تو کوئی اپنا لیڈر نہیں کوئی اپنا یہ نہیں ہے مسلمانوں کا کل کر لیانی لوگ یہی بات اصلا سوچنے کے جب مسلمانوں کا خود کا لیڈر نہیں ہے خود کی پارٹی نہیں ہے تو پھر اس میں ہندو مسلم ہندو مسلم کہاں آ جاتا ہے اب اے سی جی کو کیوں نہیں آپ لوگ نیتا مانتے ہیں جب بھی ہے مسلم کا نیتا ہندو ہی کہلاتا ہے تو کیوں نہیں اب اے سی جی کو مانتے ہیں دیکھیں تو یہ نہیں نہ آتا ہے اب اے سی تو آئے ہیں مذہبانی سے اب اے سی پارٹی لڑ رہے ہیں اب اے سی پارٹی لڑ رہے ہیں ہاں سنا ہے ہاں اور دربنگا سے نہیں لڑ رہے ہیں بہت جگہ نہیں لڑ رہے ہیں تو اب اے سی کیوں نہیں آتی ہے جب ان کو کہای کہ ایک مسلم کٹر ایسا بدھیمان نیتا ان کو لوگ سب پسندہ کرتے ہیں کوئی ایڈوکیٹ ہیں دیکھیں ہم لوگ جو ہے اسے مطلب جمہوریت کو جو اسے ترجیح دیتے ہیں کٹر پنتی کو ترجیح نہیں دیتے ہیں آج تاریخ ہے اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ جب سے ہندوستان آزاد ہوا اس وقت سے ہم لوگ کے ایک تاریخ رہی ہے کہ ہم لوگ جو اسے مطلب جمہوریت کو پسند کی ہے کسی کٹروازی کو پسند نہیں کی ہے اس لیے ہم لوگ جانتے ہیں کہ وہ سکچم نہیں ہے پڑھے لکھے ایڈوکیٹ ہیں وہ اچھا جواب دیتے ہیں پارلیامنٹ میں بہت لوگیر ہے وہ وہ ہر چیز معلوم ہے لیکن مطلب وہ سکچم نہیں ہے ابھی ادھر یہاں کے لیے کسی کٹروازم میں تو جیت جاتے ہیں وہ ادھر تو جیت جاتے ہیں ہاں وہاں ان کا اپنا یہ ہے تو یہ ہوتا ہے جس طرح سے یہی نیتیش جی ہے تو یو پی کا اندر نہیں اگر اویسی پانچ سال کے اندر اپنا جماعت نہیں لاسکتے ہیں یو پی میں تو اسی طریقے سے ایسی جی ہے تو ان کا اپنا جو اسے حیثر آبادی یہ ہے ان کا بیہار میں یہ نہیں ہے ابھی اگر وہ اپنا پیڑ جمعے کریں کہ جمعہ رہے ہیں بیہار میں اگر پیڑ جمعے تو کیا مسلم ان کو پسند کرے گا راجت کو چھوڑ کر کے کیونکہ وہ مسلم کے ہیت کے لیے ہمیں سا لڑتے ہیں ایک سنگل لیتا ہے جو پورا کٹ بولتے ہیں ہم لڑ کر کے لڑتے ہیں سہی ہے لیکن حالات کو دیکھتے ہیں آپ لوگ مدد کیوں نہیں نہیں تو ہم لوگ حالات کو دیکھتے ہیں کہ اس حالات میں وہ نکل پائے گا کی نہیں اس لئے ہم لوگ اپنا ووٹ کو خراب کیوں کریں گے تو چلیے ایک چیز ہمتیم سوال نیتیس جی کو کس روپ پہ لیتے ہیں نیتیس جی پہلے آر جی دی کے ساتھ پھر آپ بی جی پی کے ساتھ نیتیس جی کو کسی لیتے ہیں نیتیس جی تا کوئی موڑلیا نہیں ہے آر جی دی میراتے ہیں تو مورول ہو جائے گا آر جی دی میرے آر جی دی میرے یا بی جی پی میرے وہ صرف کورسی چاہتے ہیں کورسی کمار ہاں صرف کورسی تے لیے ولٹ پلٹ تے رہتے ہیں وہ سترہ اٹھارہ سال میں بیہار تے لیے کچھ نہیں تیے نیتیس جی جہاں سے کورسی ان کو ملے دا اسی پارٹی میں سڑ جاتے ہیں وہ یہ چیز آر ہے آپ تو تین سو ستر دھارہ تی بات بولے تین سو ستر دھارہ ہٹنے سے ہم لوگ عام آدمی تو کیا فائدہ ہوا فائدہ تو اڈانی ہم مانی دو آپ کو بھی جمین ملیا گی اب قسمی میں پہلے نہیں ملیا ہم نے پاس پیسے نہیں تھی ہم جمین خریدیں گے نا جن کے پاس ہے تو خرید تو ستر تین سو ستر کا یہ معاملہ کرتے ہیں تو موڈی جی نے اپنے اس میں اس کو یہ تین سو ستر لائے کشمیر کے اندر آج کشمیر میں ایلیکشن ہو رہا ہے تو موڈی جی کا ایک بھی وہاں سے چلاؤ لڑ رہا ہے تو وہاں پر ان کا الائنس ہے اپنا کیوں نہیں ایک بھی کر رہے وہاں ایک بھی نہیں ہے سب سے زیادہ فائدہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ بولا ہے تین سو ستر اہم سمس کھل گیا یہ تو خیرک وہاں اہم سے بھی کھلا وہاں کے مسلموں کو جینے کا وہاں پر پریٹن واپس لوٹا ہے پہلے گولی چلتی تھی اب وہاں پریٹن واپس لوٹا لوگ محل میں رہے ہیں آپ گئے ہیں وہاں اگر وہاں جائیے تو کسی کو جانے نہیں دیا نیٹ اتنے دنوں تک بند رکھا ہے گولی جو اسے آج بھی اس پر سوار رکھتا ہے وہاں سچای نکر کے سامنے آئے گی کوئی جاتا ہی نہیں ہے ہم یہاں سے کچھ بولنے گے تو تھوڑے ہو جائے گا جہاں تک تین تالہ تام آماملہ ہے وہ دی جی اپنی بیوی تو سنڈ اچھن نہیں دے پائے تو دوسری عورت تو سنڈ اچھن دے پائے جیڑا بتائیے کہ مسلم میلہ ساتھا نیای کریں وہ اپنی بیوی تے ساتھ نیای کر رہے پہلے پہلے جو چیف مینیسٹر سے بیوی تا چڑچا بھی نہیں لیتے تھے جب پردھان منتری ہوئے تو مالوں گوا انتی شادی بھی تھی اس سے پہلے تو نہیں مالوں گوا دو تو شادی انتے پاس بیوی بھی ہے وہ آدمی اپنی بیوی تو کچھ مدد نہیں تر ساتھتا اپنے ساتھ نہیں رکھتا دوسری عورت تو اترا مدد تر ساتھتے جرا بتائیے تو چلیے بہت دو دھنواد دیکھیں یہاں پر ہم نور چک چوک پر ہیں اور ہم بیسپی بیدان سوا میں ایک دو جگہ اور بھی کریں گے کیونکہ ابھی ہم نے کوٹی میں بھی دیکھایا کئی جگہ لوگوں کا اکروس موڈی پر بھی تھا تو کئی جگہ لوگوں نے کہا کہ ہمیں کچھ شخصہ تو ملتی ہے کئی لوگوں نے کہا کہ پرتیاسی کو ہم آج تک دیکھے نہیں ہیں لیکن ہم پھر دیں گے موڈی کو بھوت دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس بار سمیدان بچانے کی لڑائی ہے اس پر کسی قیمت پر موڈی کو ہٹانا آوشک ہے دیکھیں جنتا کیا کہتے ہیں وہ ہم آپ تک پہنچاتے ہیں اب آپ کو نرنے لینا ہے دل پر ہاتھ رکھے نرنے لیجئے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے کیونکہ آپ کے ایک ووٹ سے اس دیش کے بھوشت کو تہہ ہوگا دیکھتے لئے بیہار میتلا نیج یوٹیوب میں بھی سبسکرائب کیجئے دھنی بات آپ سب کو دھنی بات بہت بہت دھنی بات آپ لوگوں کا بھی